چلادھار جو تورسٹ ڈیسٹینیشن مانی جاتی ہے تحصیل بنی میں اور ہمارے ساتھ نومیڈز فارسٹ رینج بنی کی ٹیم اور بیسولی کی ٹیم بھی یہاں پہ آ پہنچی ہے کیوں آ پہنچی ہے کیوں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو فارسٹ لینڈ ہے یہاں پہ یہ جو شیڈز انسٹال کیے گئے تھے ان پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فارسٹ لینڈ ہے خسرہ نمبر ایٹی تھری اب اس پہ پینٹ کر کے وہ لکھے ہوئے اکشر مٹا دیے گئے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے نومیڈز سے جن کا یہاں گریزنگ رائٹ ہے یہ اپنے مال مویشی سیزنل مومنٹ کو لے کر یہاں آتے ہیں چودری صاحب کیے نا ہے گلادین رائی زمین بھائی کنی بھائی ایک کرنیلو کنے کرنیلو اے پوڑزہ جی کیے ہو مائٹس ہے جس پہلے انہی تھے بھائی ایک اس دی زمین ہے یہ ساڑھا آج چراؤں دی آج نگا آج دی بہت چردہ جی کتنے سال ہوئی گئے ہوئی گئے ساتر پنجات سال دی مرے میری تو تُسے ایتھے آندھے رہن دے ہیں آہا آہ ایتھے آر سال آندھے آہ آر سال انہاں نراتے میں چکے خوکھا بنایا اچھا انہاں نگیا پہ یہاں ٹھوالے ہیں گے آجا اُس سو باد انہاں نے چکیا آجا اُس سو باد انہاں نے حملہ کیتا جنانی ماری تھا میری پرچہ بھی لگا کوئی سنائی نہیں ہوئی آجا اُس سو باد پھر ہی حملہ کیتا چار مونڈے آئے یہ تریہ چوتھا حملہ جناب تے ان مونڈے کےڑے سے انہاں حملہ کیتا انہ دے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی کانون نہیں نہیں ہوئی تے تُساں کوئی کمپلینٹ شکایت کیتی تھی کوئی درخواست دیتی تھی پھر مونڈشی صاحب نے اے لے گئے جائے ہوتھے ہیں وہ تسیل پہ چھ دیتی ہے وہ درخواست دیتی ہے اُس دہ کوئی کوئی نہیں آیا توہ ڈکین آئے سر میں جہاں جہاں کیے اتھیں واردہ تو یہ کر دیا اس زمین کی لئے جو جڑا توہ ڈچران ہے اور چاچا کہندے کے پچاتر سال ہو یہ اتھیں آندے ساڑی تھے تھوڑی مار کی جگہ بھی ہے اچھا باقی یہ مال چارتا ساڑا پانی پیندہ پانی کی جو تلا ہے اور تلا نہیں ہے کوئی یہ چاکڑا کر دے لڑائی کر دے یہ تھے کلی بڑی ہی یہ تھے پر پہی گئے ساتھ تاٹھی جانے پہی گئے یہ ماسٹر سا توہ اُس دوں بعد اچھا جڑا بنی جائی گئے درگاست دیتی توہ پھر ہی کے ساری کوئی نہیں سنائی نہیں ہوئی اُس دوں بعد بھی ایک پرسوں جڑا ٹریکٹر لائی گئے نا یہ ساڑا چران دبایا پھر یہ سنکھا لینا کی کمیلیٹ کی تھی سارو رہ گئی آج یہ آئے نے یہ ٹریکٹر بھی اتھے جڑا تھا اُدھے پچھے بھی ایک گھر دوڑے باقی انہ کی پتا ہونا بھی وہ ٹریکٹر ملیا کے نہیں ملیا یہ انہ کی پتا ہونا سر اتھے کتنے سال ہوئے توسی یہ چران استعمال کر دے اتھے سارے دیکھو دادے پردادے تو چلدہ آیا کام جی ملے میرے ڈیڈی نے ستر پی جاتر سالی نا دی امرو ہی کی انہیں دے بھی مال چریا پچھے میرا دادے تو پردادے دوڑن دے آئی یہ فارسٹ لینڈ جنگلات رکبا ہے جنگلات رکبا ہے جی کلیر جنگلات ہے جی گورمنٹ جی رہی ہے جمو کشمیر دی وہ کہن دی ہے کہ اسی گجر بکرالا فارسٹ رائٹ دیتے ہمارے ساتھ کنسرنڈ فارسٹ آفیسر بھی ہیں کیونکہ یہ جو بانڈری ہے ہم دیکھ سکتے ہیں فارسٹ رینج بنی کی طرف بھی ہے اور بسولی کی طرف بھی ہے تو یہاں دونوں رینج کے فارسٹ ٹیم بھی آپ پہنچی ہے ہم ان سے جانتے ہیں کس طرح کہ انہوں نے ایکشن کیا ہے اور کیا جو وائلیٹر سے ان کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائی ہے سلیم سر جو ہیں کنسرنڈ بلاک آفیسر ہیں سر کیا آپ نے آج تک ایکشن کیا ہے ان وائلیٹر کے خلاف جو ان کا بتانا ہے کہ یہاں ٹریکٹر بھی لگے فارسٹ لینڈ میں اور اتنی خوبصورت میڈوں کو جو ہے وہ بادصورت کر دیا ہے اکھاڑ کے سر دیکھو جی ہمیں کل پتا چلا تو ہم ادھر آئے موقع پر ہماری ٹیم آئی ہم ادھر جو ایکشن تھا ہم نے پتا کیا کون کون تھے یہ ملجم ہم نے ان کو ٹریس کر کے کل سے کر رہے ہیں اور آج ہم نے کر لی ہے وہ ٹریکٹر بھالا بھی ٹریس کر لیا جو مالک تھا ٹریکٹر کا وہ بھی اور جس نے وہ ٹیچر ہے جو ٹیچر ہے جس نے یہ کام کیا ہے کرنیل سنگھ ہے کوئی تو اس کو بھی ہم نے کیپچر کر لیا ہے تو دیکھو کیا کرتے ہیں ہم نے ہمارے آپ کے مادم سے ڈی اپو صاحب ہمارے جو ہمارے بہاس ہیں ان کی جرے نگرانی میں ہم سارا کام کر رہے ہیں باقی جو ایکشن ہوگا تو ہم تو کڑی سجاد دلائیں گے ایسے لوگ جو فارسٹ لینڈ کو انکروچ کرتے ہیں دن دھاڑے یا رات کے اندھیرے میں ایک قسم کا حملہ کرتے ہیں وائلیشن کرتے ہیں کس طرح کا ویوہاگ ایکشن لے گا کہ دوسروں کو بھی سابق ملے دیکھو ان کے خلاف سکت کو سکت کاروائی کی جائے گی ہم ڈی اپو صاحب سے بھی ارکیسٹ کریں گے آرو پنی سے بھی کریں گے وہ اس ٹائن تھوڑا مٹنگ میں نیچے گئے ہیں وہ جب بھی آئیں گے جو آرڈر کریں گے ہم سکت کاروائی کریں گے ان کے خلاف ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کس طرح کی ہیلپ مانگیں گے آپ اس سٹرن ایکشن کے لئے جو وائلیٹرز ہیں جو ریولٹ انڈ انڈیپینڈنس دکھاتے ہیں اتھارٹی کے خلاف اور ایسا کام کرتے ہیں انٹروینشن چاہتے ہیں کہ ان وائلیٹرز کے خلاف جو یہ بدماشی دکھاتے ہیں ایکشن لیا جائے ہم سب جیسے بھی رکیسٹ کریں گے سب جیسے بھی اور تشیلدار سب سے ہمارے آرو سب جب بھی آئیں گے جیسے وہ کریں گے ہم اس کے لئے ان کو کڑی سے کڑی سے سلا دلوا دیں گے اور یہ جو شیڈز جو ہے انسٹال کیے ہیں اس پہ تو کلیر لکھا ہوا تھا میں وہ ویزولز بھی دکھاؤں گا کہ خسرہ نمبر 83 فاریسٹ لینڈ فاریسٹ لینڈ ہے تو پھر وہ پینٹ کر کے مٹا دیے گئے یہ تو بدماشی ہے یہ تو چار سو بھی ہے سیدھی سیدھی اور یہ اس میں انوالمنٹ ہے کوئی ٹیچر ہے سر اور ان کے خلاف سکت کربائی کی جائے گی جو ٹریکٹر ہے اس کو آپ نے ٹریس کیا ہے ٹریس کر لی ہے اس کو اور اس کے جو ڈریور کو بھی کیا اس کے ہم نے سٹیٹمنٹ لے لی سٹیٹمنٹ بغیرہ سب کچھ لے لی سٹیٹمنٹ رکارڈ ہو گئے ہیں تو اور اور کیسا ایکشن رہے گا ویوہاگ کا جو انکروچمنٹ کرتے ہیں اور ایسی پرائیم لینڈ پہ جو بہت ہی کیمتی ہے اور ٹوریزم سپاٹ ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ فوریسٹ رینج بنی اور بیسولی کے ایمپلائیز جو انہوں نے یہاں ویزٹ کیا کانون کو ہاتھ میں لے کر جس بھی کلپریٹ نے ایسا کام کیا ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سابڈویزنل ایڈمنسٹریشن سے ڈی ایفو بیسولی سے جو ڈیویزن بیسولی ہے کہ اس میں کارا سنگیان لیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے اور سٹارن ایکشن کے تحت ایف آئی آر لاج کی جائے تاکہ دوسرے انکروچرز کو بھی سبق ملے اور یہ دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ اتنی اچھی پرائیم لینڈ اور خوبصورت چراغہ کو جو ہے وہ بدصورت بنا دیا گیا ہے اکھاڑ کے یہاں ٹوریسٹ آتے ہیں بیٹھتے ہیں لیٹھتے ہیں ٹہلتے ہیں لیکن آج اس پرائیم جگہ کو دیکھنے کو مان نہیں کر رہا ہے کس طرح سے بے رہمی کے ساتھ اس کو اکھاڑ دیا گیا ہے اس ایریے کا جو سرکم فرین سے 165 میٹر ہے اور خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایریے انکروچ کر کے اس کو اس کی ریکلیمیشن کے لیے بھی ہم ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو اوریجنل پوزیشن میں جو ہے وہ ریکلیم کیا جائے مال ملیشی آلے ایسی آدمی ایس آنکیتا مقیوں دن دے کلے کلے ایسی رہنے کالے کی کوئی ساڑے گنے کوئی بھی جنگی ماری ہوئی جائے ایسی ریسٹ ریسٹ کر دیا ایسی نیم صاحب بنی ایسی نیم صاحب بسوڑی انگر کے ایسی جنگی ریسٹ کر دیا بے آسان کی کوئی جان دا بھی خطرہ ہے اس لی جنگی کاربائی کتی جائے اگر بھی آسان کی مار پہ بڑی ماری امرا کی کتا ساڑے بر آئے تک ساڑے کوئی کاربائی ساڑی کوئی سنائی نہیں کی باقی ساڑا کوئی بھی جاننی مال نسکان ہوگا یہ کرنیلو ماسٹر اس جیز دا یمیوار ہوگا انہوں نے بھی ایک شیڈ کو انسٹال کیا ہے اور دکھ ہوتا ہے جب نیچرل بیوٹی ہم خراب کرتے ہیں چاہے وہ گراس لینڈ ہے فوریسٹ لینڈ ہے سٹیٹ لینڈ ہے ماسٹر ہیں اور ان جیسے ینگ سٹر سے ہم یہ امید نہیں رکھتے ہیں ان سے جانتے ہیں ہم اس کے جو پرسنل ایشوز ہیں اسے ہم کوئی پرابلم نہیں ہے ہم یہ کمائیں روزگار کمائیں لیکن نیچرل بیوٹی جو ہے فوریسٹ لینڈ کی گراس لینڈ ہے اس کو اکھاڑ کر خراب کرنا یہ ناقابل برداشت ہے یہ نیچرل بیوٹی کے ساتھ کھلوار ہے یہ ناقابل برداشت ہے اور فوریسٹ کی ٹیم بھی یہاں پہنچ ہے جی مل سنگ جی کس نے آپ کو یہاں بٹھا ہے سر یہ ریونی ڈیپارٹمنٹ نے بٹھا مجھے یہ نکل دی ہے سر ایک کیا لکھا اس نکل پر اس پہ لکھا ہے یہ دیکھ لو میں شو کرتا اس کو نام تو ہیں لیکن آپ کا جنگلات رقبے پر دکھا ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ جہاں ہماری بنتے ہے ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے جہاں ہماری جمین آئے گی دیکھو آپ پڑے لکھے یانگ سٹر ہو دوسروں کو بھی آپ کو گائیڈ کرنے چاہے جو یہاں لڑائیاں کرتے خود اٹھا کے لے جاؤ گا جہاں میرا نشان لگائیں گے دیکھو اتنی خوبصورت میڈو ہے گراس لینڈ ہے اس کو اکھاڑ کے ٹریکٹر سے اس کی بیوٹی خراب کرنا سیمنٹ لگا کے یہاں پرمننٹ انسٹال کرنا شیڈ کیا اچھا ہے ہم تو اپنا سمجھ بیٹھے جنگلات ہے تو ہمارا بتا دیں کہ ہم باہر باٹھ جائیں گے اب ریونو بتائیں گے آپ پوچھ لو جنگلات والے کو چیتھی لے چیتھی بھیجے بھیجے ان کا حیرہ کبھا جانے یہاں جو لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نمیڈ آتے ان کے گریزنگ رائٹ ہیں ایسا کرنا چاہیے اس جگہ پہ دیکھو یہ نمیڈ ہیں جیسے وہاں دیکھو ٹریکٹر لگا کے مکی لگا دی ہے یہ تو سرکار کے خلاف کی بات اور بیوٹی کو خراب کرنا ہم تو اپنا سر اپنی جمین سمجھ کے بیٹھ اگر ہماری جہاں ملتی ہے دوسری جگہ کہ کسی کو پرابل نہیں ہے تو یہ اس طرف ٹریکٹر سے پلو کیا ہے کس نے کیا ہمارا بھائی ہے بڑا اس نے کروایا اس نے کروایا ٹریکٹر لگا ہے یہاں آجاتا ہے ٹریکٹر کس کا ٹریکٹر تھا مجھے نہیں بتائی کرنا ہے لڑکا تھا مجھے کیا پتا کس کیا نام ہے کنجو سر جڑا کرنیلو ماسٹر ہے پلائی جگہ ساندری دل گئے پھر اُتھو اینا بیچی گئے پیری تھے ساڑے کنے پنگے کردے ساڑھا چراند جڑا بھرواز کردے پٹی گئے لڑائی کردے چکڑا کردے رویسٹ ہے میری جڑی بھی ساگت کاروائی کیتی جاگے جڑی چودری صاحب جنگلات ہی نہیں ہون دی اس دیریکٹر جرنل آف فاریسٹ بھی نہیں الارٹ کر سکتا نہیں ریگلر رائز ہو سکتی ہے فاریسٹ لینڈ اس سٹیٹ لینڈ یہ سر ایئی فاریسٹ لینڈ ہے اسے مال چردہ ساڑھا بھی چردہ سارے ہم چردہ پانی مال پانی جڑ پانی میں مال لگی تھے اور کس پانی بھی نہیں باقی اس جڑے گریب آدمی مال پلیشیا لگی گیا انہیں اس تھی انہی جگہ جڑی مال چار نے کی باقی آڑے دوالے کودے اپنے اپنی جگہ جڑی ہر بندے مل لی دی انہی جگہ ہے اس سے روح لڑائی چا گڑا جا جنگلات بھی دینے سب یہ بڑی ہر بڑی ہر بڑی بڑی ہر بڑی ہر بڑی چل سب سب تھوڑا ٹیم دو تین دن بیچ بیچ پٹھونے چاہیتے جو دوبارہ کچھ اگڑا مال پانی تین کیا دانے سوٹی کیا فصل بیچ دی رسطہ جو مال میری رگیس پہ اندے جنگلات میک میں دو تین دن بیچ بیچ سی پوٹی لیو تی اجرہ مال مولے کھلا پانی بھی ہے ساڑھے کوڑو اور جگہ ہی کوئی نہیں ہے ساڑھ اندی کے جگہ ہے جلی اندی کے جگہ دے بیچ مال ساڑھا رگ دا چردہ